یہ سٹوری ایک ممبئی میں رہنے والے لڑکی کی ہے جو ممبئی میں رہتا تھا وہیں ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا اور آج تک اس لڑکی سے پیار کرتا ہے پر شاید وہ اس کو بھول چکی ہوگی پر آیوش آج بھی اس کو یاد کرتا ہے آج کا پیپر ہو گیا تھا تو میرا دوست اور میں فری ہو گیا تھا تو دونوں سارا دن ادھر ادھر فرتے رہتے تھے ایک دن ایسے ہی بارک کے پاس ہم دونوں گئے تھے وہیں پاس سے ایک لڑکی گزری جس پر میری نکاح تھمسی گئی وہ بہت ہی پیاری ساملی رنگ کی چہرے پہ اس کی ایک عجیب سی کشش تھی میں اس کے چہرے کو ہی دیکھتا رہ گیا اس دن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا اس لڑکی کا نام مانوی تھا جو پہلے آئیش کو نہیں پتا تھا پھر وہ کدھر چلی گئی میں ادھر ادھر دیکھتا رہا پر وہ نظر نہیں آئی پر نہ جانے کیوں نگاہیں اسے ہی دھون رہی تھی پھر ہم دونوں واپس آ گئے پھر ایک دن آئیش میچ کھیل رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ اچانک سے وہ لڑکی پھر اسے نظر آئی وہ پھر اسے نہیں کھونا چاہتا تھا جلدی سے بھاگ کر گیا کہا میں آئیش تم مجھ سے دوستی کرو گی پہلے وہ ہچکچائی آئیش سے بولی میں تمہیں نہیں جانتی آئیش بولا گلت ماں سمجھو بس تم مجھے اچھی لگی تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں کیا نام ہے تمہارا اس نے کہا میرا نام مانوی ہے اتنا کہہ کر وہ چلی جاتی ہے شاید وہ روز اسی جہاں پر آتی تھی کوچنگ کے لیے میں دیکھتا ہوں اس کو روز وہ مسکرات دیتی اور میں بھی پھر ایک دن میں پاس گیا ہائے مانوی وہ بھی بولی تھوڑی دیر بعد بات ہوتی رہی پھر میں نے کہا کیا تمہارا نمبر مل سکتا ہے اس نے کچھ دیر سوچا پھر نمبر بتا دیا پھر میں نے اسے ایک دن کال کیا ادھر سے بولی کون میں نے کہا میں آیوش وہ ہسی بولی اچھا تم کیسے ہو میں نے کہا ٹھیک ہوں تم کیسی ہو اس نے کہا ٹھیک ہوں اور کیا کر رہی ہو پھر ایسے ہی بات ہوتی رہی میری وہ نیچر کی بہت اچھی تھی پھر اس نے بتایا وہ دلی کی ہے یہاں پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی پر اتنی جلدی چلی جائے گی یہ پتا نہیں تھا پھر ہماری روز مانوی سے بات ہوتی رہتی نہ جانے کب مجھے اس سے محبت ہو گئی مجھے پتا نہ چلا پھر ایک دن سوچا کہ میں مانوی سے کہہ دوں اپنے دل کی بات پر ہمت نہیں ہوتی کہیں وہ مجھ سے بات نہ کرے مجھے بلوک نہ کر دے یا مجھ سے کبھی بات کرنا ہی پسند نہ کرے میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا پھر ایک دن میں سوچ رہا تھا آج ہی کہہ دیتا ہوں مانوی سے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مانوی نے کہا ہاں بولو آئیش کیا کہنا ہے وہ کہتا ہے رہنے دو پھر کبھی بتاؤں گا وہ کہتا ہے اچھا سو جاؤ اور رات بہت ہو گئی ہے مانوی کہتی ہے اوکے گوڈ نائٹ سویٹ ڈریم آئیش کہتا ہے ہس کے جب تم میرے خوابوں میں آوگی تب ہی تو سویٹ ڈریم ہوگی وہ ہستی ہے اور فون رکھ دیتی ہے ایک دن میں نے کال کیا اس نے نہیں اٹھایا میں نے پوچھا دوسرے دن تم کہاں تھی میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تو اس نے کہا وہ دلی آگئی اپنے گھر یہ سنکر آئیش کو برا فیل ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اب میں اسے نہیں دیکھ پاؤں گا چلو کوئی بات نہیں بات تو ہوتی رہے گی کال پر ہماری ایسے ہی بات ہوتی رہتی ہے ایک دن مانوی کہتی ہے تم کچھ کہہ رہے تھے ایک دن اس نے کہاں تمہیں یاد ہے اس نے کہاں بولو کیا کہنا چاہتے تھے اس نے حمد کر کے سوچا آج بول ہی دیتا ہوں آئی لف یو مانوی میں تمہیں بتانا چاہتا تھا پر نہیں کہہ پاتا ہوں جب سے دیکھا تھا میں تم کو لائک کرنے لگا تھا پر کہنے سے ڈرتا تھا کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ کیا تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو اس نے کچھ نہیں کہا کہا مجھے تھوڑا وقت دو وہ فون رکھ دیتی ہے پر کوئی میسیج یا کال نہیں آتا پر ایک دن کال آئی تم کیسے ہو کہا ٹھیک ہوں ہم نے سوچا تم مجھ سے ناراض ہو گئی شاید اس نے کہا نہیں گھر آئی ہوں تو تھوڑا بیزی ہو گئی ہوں پھر ایسے ہی بات ہوتی رہی ایک دن پھر میں نے اسے پوچھا کیا سوچا ہے تم نے اس نے کہا کچھ بھی نہیں میں نے کہا اگر تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے تو کوئی نہیں میں برا نہیں مانوں گا اس نے کہا نہیں آئیش میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں اور کم مجھے ہو گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا اور آئیش میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں آئیش خوش ہو جاتا ہے مانوی کہتی ہے آئیش تم مجھے کبھی دھوکا تو نہیں دوگے اس نے کہا کبھی نہیں مانوی میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں پھر دونوں کا پیار پروان چگھنے لگا پھر باتیں ہوتی رہتی ہیں آئیش تھوڑا بیزی ہو گیا تھا پڑھائی میں اگزام تھا اس کا ایل 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 بی کا وہ مانوی کو کم وقت دے پاتا تھا اور ادھر دو مہینے سے دونوں میں کم باتیں ہونے لگی تھی اس نے سوچا اگزام کے بعد اس سے ملنے چاہوں گا پھر اگزام ہو جانے کے بعد ایک دن آئیش کال کرتا ہے مانوی نے کال وصیب نہیں کی اس نے سوچا کہیں کام میں بیزی ہوگی پھر اس نے سوچا ایبی آن کرتا ہوں بہت وقت ہو گیا ہے دیکھا نہیں اسی ٹائم اس نے ایبی آن کری اس نے ان مانوی کی آئیڈی پر اس کی شادی کی پک سے دیکھی وہ بلکل شوق دو ہو جاتا ہے آنگوں میں آسو آ جاتے ہیں اس نے ایسا سوچا نہیں تھا مانوی اس کے ساتھ ایسا کرے گی اس نے پھر کوئی کال نہیں کیا مانوی کو بس ایک میسیج ڈال دیا مانوی تم نے شادی کر لی چلو کوئی نہیں تم خوش رہو میری یہی دعا ہے اور پھر نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہے آئیش کو دھوکہ دے کر مانوی نے کسی اور سے شادی کر لی اس کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا کیسی محبت تھی اس کی آئیش بلکل ٹوٹ چکا تھا اس کے ساتھ مانوی نے دھوکہ کیا تو فرینڈز آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی